ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے ایمیزون اکاؤنڈ کا نام ایمیل آئی ڈی موبائل نمبر اور پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں یا نیو ڈیٹیل کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانگاری کے لیے اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمیزون ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمیزون کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر نیا ایمیل آئی ڈی اپنے ایمیزون اکاؤنڈ میں ایڈ کرنے کے لیے یا پھر چینج کرنے کے لیے ہمیں لیفٹ اینڈ سیڈ میں مینیو والی آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے اپشن شو ہونے لگیں گے تو ہمیں یہاں پر یور اکاؤنڈ والے اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر بہت سارے اپشن شو ہونے لگیں گے ہم یہاں پر اپنے اکاؤنڈ کو مینیج کر سکتے ہیں اس اپشن سے جیسے کہ ہم یہاں پر ایڈرس چینج کر سکتے ہیں یا پھر پرچیس سیٹنگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کارڈ کریٹ کارڈ وغیرہ کو یا پھر یو پی آئی کو تو اب یہاں پر اگر ہم نیچے کی طرف سکرول کریں گے تو ادھر لکھا ہوا ہے لاغ ان اینڈ سیکیورٹی تو ہم یہاں پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا نام ای میل آئی ڈی فون نمبر اور پاسورڈ شو ہونے لگے گا تو اگر آپ نام ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ پر کلک کر کے نام بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ای میل اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈٹ کا آپ کو اپشن دیکھ جائے گا تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فون نمبر اور پاسورڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو ای میل آئی ڈی ایڈٹ کرنا بتا رہے ہیں تو ہم یہاں پر ایڈٹ والے اپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد جو ہمارا اس ٹائم ای میل آئی ڈی ہے وہ یہاں پر شو ہونے لگے گا اس کے بعد ادھر لکھا ہوا ہے نیو ای میل آئی ڈرس تو ہم یہاں پر کلک کر کے ہم جو بھی نیا ای میل آئی ڈرس اپنے ایمیزون کی اکاونڈ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں وہ نیو ای میل آئی ڈرس ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں کنٹینیو آئل اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمیں اپنے ایمیل ایڈی کو ویریفائی کرنا ہوگا تو ویریفائی کرنے کے لیے جو ہماری ایمیل ایڈی ہے اس پر ایک اوٹی پی آئے گا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا تو وہ ایمیل ایڈی کا اوٹی پی ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو ہم نے یہاں پر اپنے ایمیل ایڈی کا اوٹی پی انٹر کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں کنٹینیو کر لینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا previous email address مطلب کی جو پہلے والا ہماری email id تھی وہ شو ہونے لگے گی اور نیچے کی طرف ہماری current email address جو ہم change کر رہے ہیں جس بھی email id کو وہ یہاں پر email id شو ہونے لگے گی اب یہاں پر جو ہمارا email address ہے وہ اب verify ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمیں اپنے amazon account کا password enter کر دینا ہے جو بھی password ہم enter کرتے ہیں login کرتے ٹائم تو ہم نے یہاں پر اپنا amazon کا login password بھی enter کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں save changes والے option پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ادھر لکھا ہوا ہے success your successfully changed your account تو اب جو ہماری email id ہے وہ اب change ہو چکی ہے ہمارے amazon کے account میں سے تو اب یہاں پر ہماری جو بھی email id ہوگی جو بھی ہم نے نئی add کی ہے وہ یہاں پر show ہونے لگے گی تو guys یہ email id میں نے اس لیے change کی ہے because یہاں پر جو email id پہلے والی تھی میری وہ میرے کسی بھی phone میں login نہیں تھی تو اس purpose سے میں نے اپنے email id کو اپنے amazon account سے change کیا تھا تو آپ کسی بھی reason کی وجہ سے میرے اس process سے آپ اپنے email id کو change کر سکتے ہیں اپنے amazon کے account میں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور پریس کر لینا thank you